یہ ظالم کی مدد ہے پھر اللہ تعالیٰ نے خدا مارے نبی سے کہا کہ سنو مظلوم کی بددعا جب نکلتی ہے تو مظلوم کی آہ جب اس کی زبان سے نکلتی ہے تو سیدھے وہ عرش کے پاس میرے پاس آتی ہے آسمان کے فرشتے آٹومیٹک دروازہ کھول دیتے ہیں مظلوم کی آہ کے آگے فرشتے رکاوٹ نہیں منتے جیسی یہ آواز جاتی ہے مظلوم کی مظلوم کی بددعا جب نکلتی ہے تو پہلا دروازہ کھلتا ہے دوسرے دروازے پہ جاتی ہے فرشتہ ہڑ جاتا ہے دیسرے دروازے پہ جاتی ہے فرشتہ دروازہ کھول دیتا ہے یہ جارت اللہ کے عرشتے ٹکڑاتی ہے اللہ کی نبی فرماتے کہ اللہ نے فرمایا اِن تَقِدَابَتَ الْمَظْلُوم فَإِنَّا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ حِجَاب میرے اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے مظلوم کی بددعا سے بچو میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے وہ ڈائریکٹ میرے پاس آتی ہے اور جس کا کوئی نہیں ہوتا پھر اس کا میں ہوتا ہوں پھر اس مظلوم کو اس دنیا میں ایسی مدد دیتا ہوں اور ظالم کو لوگوں کے سامنے نشانِ عبرق بنا دیتا ہوں پھر اس نے کہا آئے نبی لوگوں کو بتاتو کہ حکومت ہے اور سلطنت ہے کفر سے تو چلا سکتے ہو لیکن ظلم سے نہیں چلا سکتے ہو جب ظلم حد سے پڑ جاتا ہے تو پھر ظالموں کا نشان مٹ جاتا ہے نام و نشان ختم ہو جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ظالم نہیں رحمت بنا کر بھیجا اور اعلان کر دیا وَمَارْسَلْنَاكَا ایسی رحمت کے اللہ کے رسول جنگل میں لیٹرین کے لئے جا رہے ہیں اور آپ کا پانی کا برطن ابو سعید خدری پگڑے ہوئے ہیں ایک صحابی رسول تھوڑی دور جنگل میں جانے کے بعد ابو سعید خدری نے کہا اے اللہ کے رسول جنگل آ گیا ہے یہ درخت بنے ہوئے جھاڑیاں آپ یہاں چلے جائیے اور لیٹرین کر آئیے پانی کا برطن اللہ کے نبی نے لے لیا اللہ کے رسول قضاء حاجت کے لئے چلے گئے ابو دعود کے صفحاب پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے اللہ کے نبی لیٹرین کے لئے جھاڑیوں میں چلے گئے اور ابو سعید خدری ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے کہ اللہ کے نبی آئیں گے تو ساتھ میں ہم چلے جائیں گے گھر بیٹھے جس پیڑ کے نیچے بیٹھے اسی پیڑ کے اوپر ایک چڑیہ کا گھوصلہ ہے اس چڑیہ کے چھوٹے چھوٹے دو بچے اس گھوصلے میں چھیں چھیں کر رہے ابو سعید خدری نے چڑھ کے دیکھا تو دو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بہت خوبصورت لگے انہوں نے ان دونوں چھوٹے بچوں کو لے لیا اپنے گھر میں لے جاؤں گا ان کو پالوں گا ان کو کوسوں گا یہ بڑے خوبصورت بچے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ چڑیہ آئی اس کے موں میں دانہ تھا وہ اپنے بچوں کو دانہ لینے گئی تھی اپنی چونچ میں دانہ لے کر آئی کہ میں اپنے بچے کو دے دوں لیکن جب گھوصلے میں دیکھتے ہیں کہ بچے نہیں ہیں تو دانہ اسی گھوصلے میں رہ گیا اور چھیں چھیں کرنے لگی گویا کہ وہ اپنے بچوں کو آواز دے رہی ہو اس نے کان لگایا تو اس کو چھیں چھیں کی آواز نیچے ہی سنائی تھی شڑیہ نے دیکھ لیا کہ ایک آدمی ہے اور اس کے ہاتھ میں دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ نیچے ہدرتی ہیں ابو سعید خدری کے سر پر پر مارتی ہے اور اوپر اڑ جاتی ہے پھر ابو سعید خدری ان بچوں کو دیکھنے پھر وہ چھڑیہ نیچے آتی ہے اور ابو سعید خدری کے سر پر پر مار کے بھاگ جاتی ہے گویا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو مجھے میرے بچے چاہئے اتنے میں اللہ کی رسول لیند ان سے مارک ہو کر آ رہے ہیں آپ نے دیکھا چھوٹے ابو سعید خدری کے سر پر مڈلا رہی ہے اور ابو سعید خدری کے ہاتھ میں دو بچے وہی سے چیخ کر کہتے ہیں آئے ابو سعید تم نے چھوٹے کا دل دکھا دیا آئے ابو سعید تم نے اس کے بچے لے کر اس کے دل کو ستایا ہے جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے اسی طریقے سے ان پرنتوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے آئے ابو سعید اس چھوٹے کے بچے واپس کر دو ابو سعید خدری نے بچہ چھوڑا چھوٹے فوراں آئی اور اس نے چوچ سے اپنے بچے کو پکڑا اور اڑتی ہوئی گئی اور گھوصلے میں رکھائی پھر آئی اور دوسرا بچہ لے کر گھوصلے میں آئے رکھ دی اور ابو سعید خدری اللہ کے نبی کے ساتھ واپس آگئے ابو سعید خدری کہتے کہ میں تین دن یا چار دن کے بعد اسی جنگل میں گیا اور میں نے سوچا کہ کچھ دانا لے جاؤں اور اس چڑیا کے گھوصلے میں ڈال دوں جو چڑیا اپنے بچوں کے لیے ادھر سے دانا لے کے آتی ہے تو ہم ہی تھوڑا سا دانا لے جائیں اور اس کے گھوصلے میں رکھائیں تین یا چار دن کے بعد جب میں اس جنگل میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں اس چڑیا کا گھوصلہ بھی آ نہیں رہا چڑیا دوسری جگہ اپنا گھوصلہ بنا لی ہے اور اپنے بچوں کو یہاں سے لے گئی ہے کیونکہ وہ سمجھ گئی کہ یہاں میرے بچے محفوظ نہیں ہیں آج کسی نے پکڑا کل کوئی اور بھی لے جا سکتا ہے اللہ کے رسول نے دور سے دیکھ کر کہا اسے تم نے شڑیا کا گل دکھایا یہ رحم تھا اور جس نبی کے اندر پرندوں کے لیے اتنا رحم ہو انسانیت کے لیے کتنا رحم ہوگا انسانیت کے لیے کتنا رحم ہوگا اسی لیے کسی ملک کو چلانے کے لیے کسی دیش کو چلانے کے لیے رحم اور رحم دل کی بہت سخت دروت ہے اور جس انسان کے دل سے رحم نکل جائے تو یاد رکھنا وہ نظام نہیں چل سکتا ہے اور اگر کسی بھی بادشاہ اور کسی بھی سربراہ اور کسی بھی سپر پاور آدمی کے اندر سے اگر رحم کا جذبہ نکل جائے تو وہ دیش کو بھی بربادی کے دہانے پر لے جائے گا کیونکہ جب رحم نہیں ہے تو وہ دیش پر بھی ظلم کرے گا اور دیش باسیوں پر بھی ظلم کرے گا اس لیے اس لیے رحم کا ہونا اور رحم دل کا ہونا ضروری ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر گیا تھا تاکہ پوری دنیا کا نظام اچھی طریقے سے چلتا رہے اس لیے یاد رکھنا جن لوگوں کے دلوں سے رحم نکال لیا گیا تاریخ نے ان کو معاف نہیں کیا بعد میں آنے والے وقت میں ان کو دہرایا اور آج دیکھ لو کسی کو ہٹلن کہا جا رہا ہے کسی کو ظالم کہا جا رہا ہے کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے کسی کو کچھ تاریخ نے ان کو معاف نہیں کیا اور تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کر دی یہ تحاس کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا ہے اور وقت آج تمہارا ہے کبھی ہمارا بھی ہوگا کیونکہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں ہوتا ہے اسی لیے وقت کا معاملہ اللہ نے کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں دیا یہ بدلتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتا رہتا ہے سنو آج تم نے یہ کیا کل تمہارے اوپر بھی کوئی ہے اور ایسا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھ جاؤ کہ تم لوگوں کی اوپر بھی کوئی اور ہے جو قیامت کے دن حساب و کتاب ہوتا تو میرے بھائیو یہاں پر ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ اس کی نیت اچھی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی گرفت نہیں کی اور اس کو معاف کر دیا ایک واقعہ اور سناؤں گا یہاں نیت کیا تھی یہاں تو یہ نیت نہیں تھی کہ اللہ تُو میرا بندہ نہیں نیت کیا تھی واقعی تُو میرا رب ہے لیکن وہ بچارہ دھوکے سے کہہ گیا نیت نہیں تھی نکل گیا لیکن یہاں معاملہ کیا تھا بخاری شریف میں یہ بھی واقعہ ایک آدمی کو بلایا جائے گا جو قتل ہوا ہوگا گردن کٹھایا ہوگا میدان جنگ میں لڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا ہم نے تمہیں زندگی دی تھی کیا کیا تم نے اے اللہ تُو نے ہمیں زندگی دی تھی ہم نے تیری راہ میں زندگی خرچ کر دی ہے ہم تیری راہ میں اتنا لڑے اتنا لڑے کئی کاثروں کو مارا اور اس کے بعد ایک کلوار میری گردن پر بھی چل گئی میں تیری راہ میں مارا گیا اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے تُو وہ کہے گا اللہ میں جھوٹ بول رہا اللہ کہے گا ہاں آئے اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھ میں میدان جنگ میں گیا تھا یا نہیں گیا تھا اپنے فرشتوں سے پوچھ میں نے اپنی بیوی بچے چھوڑیتے یا نہیں چھوڑیتے اپنے فرشتوں سے پوچھ میں نے اپنی زمین پروپرٹی جائداد چھوڑی تھی کی نہیں چھوڑی تھی اللہ کہے گا زمین چھوڑی تھی یہ سچ ہے پھر اور چھوڑاتا سچ ہے بیوی بچے چھوڑیتے سچ ہے میدان ہے جنگ میں گیا تھا یہ بھی سچ ہے تلوار چلائی تھی یہ بھی سچ ہے اپنی تلوار سے کئی کافروں کو مارا تھا یہ بھی سچ ہے اور تلوار چلاتے چلاتے تو بھی مارا گیا یہ بھی سچ ہے یہ سب سچ ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ تو میری راہ میں مارا گیا ہے تو میری راہ میں مارا گیا یہ سچ نہیں ہے کہ اچھا سب سچ ہے یہ سچ کیوں نہیں ہے اللہ کہے گا جب تُو میدانِ جنگ میں تلوار چلا رہا تھا لڑ رہا تھا اور کافروں کو مار رہا تھا تو تیرے دل میں یہ نیت تھی تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں بہت بڑا جری کہیں ویر کہیں ہیرو کہیں تلوار چلانے میں ایکسپرٹ کہیں لوگ مجھے بہت بڑا تلوار چلانے والا کہیں تُو جو چاہتا تھا تُو یہاں میں شورت وہ تجھے مل گئی جب تُو میرے لیے لڑا ہی نہیں تو جنت میں تجھے کیوں دوں دیکھ رہے ہیں گھر بھی چھوڑا بیوی بچے بھی چھوڑے زمین جائداد بھی چھوڑا میدانِ جنگ میں کہیں کافروں کو بھی مارا لڑا خود بھی مارا گیا لیکن اس کے بعد وجود جنت نہیں ملی کیوں جرم کیا تھا صرف اتنا سا کہ اس کے دل میں یہ نیت آگئی لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں اتنی سی اتنی سی خانی اس کے دل میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے یہ آدمی کہاں گیا جہنم میں اللہ کہے گا فرشتوں اٹھاؤ جہنم میں ڈال دو کیونکہ یہ میرے لیے نہیں رہا کل جمعہ ہے نا مسجد بھر جائے گی کیوں لوگ یہ نہ کہیں کتنا بڑا کمینہ ہے جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا یہ ایک ٹائم کی نماز ایک ہفتے کے بعد ہم پڑھیں گے بھی تو وہ بھی محلے والوں کے لیے گاؤں والوں کی ڈر سے یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا یہ عبادت نہیں ہے اتنی سی نیت پر اس کی شہادت کا سائیٹی فرمیر اس سے چھیل لیا گیا اب وہ شہید نہیں جہنمی ہے اس کی گردن کٹی خون نکلا وہ خون کا قطرہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے اللہ اس کے خون کے اس کی گناہ کو ماف کر دیتا ہے وہ شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے قیامت کے دن اپنی قبر سے ایسے ہی اٹھے گا اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا اللہ کہے گا فرشتو اس کا میں کیا حساب لوں اس سے میں کیا سوال کروں یہ تو میرے لئے اپنی پوری زندگی خود خط کر کے آیا جاؤ اس کو بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل کر دو اتنا پڑا شہید کا مقام لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے تیرا خون کا قطرہ گرا گردن کٹی سب کچھ ہوا بی بی چھوڑے بچے چھوڑے زمین اجازات چھوڑی لیکن تو میرے لئے نہیں لڑا تو نے دل میں یہ نیت کر لی کہ لوگ بجے بہت بڑا بہادر کہیں اٹھاؤ اے فرشتو اس کو بہادری کی عزت مل گئی شاہ بہادری کا انام دے دیا گیا دنیا میں یہ جو چاہتا تھا اس کو وہ شہرت مل گئی دنیا میں جو چاہتا تھا وہ میں نے دے دیا اب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں پکڑو پھیکو جہنم میں ڈال دو بلکہ بخاری کی حدیث تو یہ بھی کہتی ہے کہ جہنم سلگائی ہی اسی سے جائے گی تین لوگوں سے امیر شہید اور مولوی ہم لوگ بھی پیشے نہیں ہیں تین لوگ امیر جس نے صدقہ و خیرات تو کیا ہوگا لیکن لوگ اسے بہت بڑا سخی کہیں ہے کیا کیا دیتا ہے دیکھو اس کا ہاتھ کھلا ہے جو جاتا ہے اس لڑ اس کے دل میں یہ تھا اس امیر کو کل اور شہید تو ہے ہی ابھی بتا دیئے لوگ مجھے بہت بڑا بہت دے گئے چلے تو بھی اور عالمِ قرآن عالمِ حدیث لوگ اسے بہت بڑا مولوی کہیں بہت بڑا مقرر کہیں اس کے دل میں یہ آئے لوگ مجھے بہت بڑی عزت دیں بہت بڑا مولوی یہ تینوں اللہ جہنم میں آگ انہی سے لگائے گا آپ لوگ چولہ جلاتے ہیں نا لکڑیاں رکھتے ہیں تو گھاس لیڈ ڈالتے ہیں مٹی کا تیر ڈالتے ہیں یا پہلے کچھ کاغذ واغذ لگا دیتے ہیں تاکہ لکڑی آگ پکڑ لیں تو یہ تین لوگ جہنم کا یدھن بنے گے شہید مولوی اور امیر یہ تینوں لوگ جہنم اللہ ان میں آگ لگا کے جہنم کو بڑھتائے گا جہنم کو ادنیسی نیت کی وجہ سے ایک شہید کو شہادت کا سلٹیفگیٹ چھل لیا گیا کام کتنا اچھا کیا اس بیچارے نے اللہ کی راہ میں قتل ہوا بیری بچے سب چھوڑے جمین جائدات پروپلٹی گھر مکان سب چھوڑا کام کتنا اچھا کیا کئی کافروں کو مارا کام کتنا اچھا کیا خود بھی مارا گیا کام کتنا اچھا کیا لیکن یہ اچھا کام بیکار ہو گیا کیوں؟ اس کے دل میں یہ نیت آگئی کہ اللہ تعالی مجھے لوگ بہتر بہتر کہے اس اتنی سی نیت نے اس کے سارے کام کو بیکار کر لیا جب دو مسلمان تلوار لے کر پشٹل لے کر بندوق لے کر بہار آ جائیں اور دونوں ایک دوسرے کو مارے ایک مرے گا ایک مارے گا ظاہرت دیکھا یہی گیا جب دونوں لوگ لڑے تو ایک مارتا ایک مرتا ہے زخمی تو سکتا ہے لیکن دونوں مر نہیں سکتے ایک مارے گا ایک مرے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں مارنے والا بھی جہنمی مرنے والا بھی جہنمی جو مارنے والا قاتل وہ بھی جہنمی جس کو مارا گیا وہ بھی جہنمی صحابہ اکرام نے سوال کیا صحابہ اکرام نے سوال کیا حاضل قاتل فما بالو المقتول آئے اللہ کے رسول قاتل کو مرنے والے کو جہنم میں جانا چاہیے کیونکہ وہ قاتل ہیں مقتول جہنم میں کیوں جائے گا وہ تو مارا گیا وہ تو قتل کیا گیا وہ بچارہ جہنم میں کیوں جائے گا سنیے اللہ کے نبی نے یہاں کیا کہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مقتول جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا اس لیے کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اس کو مار ڈالوں مرنے سے پہلے اس کے دل میں بھی یہ نیت تھی کہ میں اپنی تلواز سے اس کو قتل کروں میں اپنی بندوق سے اس کو مار ڈالوں مار نہیں پایا لیکن نیت تو تھی اس نیت کی وجہ سے جو مر گیا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں نیت تھی